اسلام علیکو میں ویلکوم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھر میں خوش آباد ہوں گے میری دعائیں کہ اللہ پاکہ آپ سب کو خوش رکھیں اس تب اس تب مسکرات رکھیں آمین سم آمین یہ ہے جس سیٹریڈک کا دن اور آج میں جا رہی ہوں گروسری کے لیے ویکری گروسری کے لیے میں ایک سیٹریڈیس کو جاتی ہوں اگر ہم ویکنڈ پہ جدہ وغیرہ نہیں جاتے گروسری کے لیے اس لیے تو یہاں میں مجھے کچھ ف علو یہاں پہ بھی میٹھے ہیں میں نے سنا تھا کہ پاکستان میں میٹھے ہوتے ہیں بہت نہیں یہاں پہ بھی علو میٹھے آ رہے ہیں اور ایک تو میٹھے ہوتے ہیں دوسرا وہ آپ جتنے بھی اچھی کوالٹی کے علو لے رہے ہیں ایک دو خراب نکل یہ آتے ہیں تو اس لیے سے ہمارے گھر میں ویسے نورمالی علو نہیں کھائے جاتے ہم ان کسی کو اتنے پسند نہیں ہیں اور بچے بھی فرنچ فرائرز وغیرہ وہ نہیں کھاتے ہیں میں بنے ہوئے بھی لے کے گئی ہوں تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ جو چی سوچتا ہوں تو یہاں میں چھوڑے سے پوٹیٹوز ڈوں کی اور آنین بہت زیادہ خراب نکلتے ہیں اگر آپ یہ جو تھہلیاں ہوتی ہیں آنین کی یہ لیتے ہیں تو موسٹی میں سے پانچ پیسز تو خراب ہوتے ہی ہیں تو اس طرح سے میں اوپن جو آنین ہوتا ہے کھلا وہ لے دیوں بلک میں لینے کی بجائے کیونکہ جو بلک میں آپ لے لیتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی سی تھہلیاں میں ہوتا ہے وہ اکثر خراب نکلتا ہے یہاں پہ میں یہ فوٹ جو میں دیکھتی ہیں ان کے کٹس جب تک کہ میرے فوٹس پہ یا بھائی جب اس پر ٹیک سکتے تو ادھر سے میں نے کوکونٹ لیا تھا اور ورٹر ملن جو انسا ہے وہ جو پورا لے لیتے ہیں سویٹ ملن بھی تو آپ کو جتنا چاہیے ہوتا ہے یو کین ایٹ ایٹ اس طرح سے باکس میں اگر مجھے آفیس میں لینا ہو تو ہاں وہ میں لے لیتی ہوں یہاں پہ جو فوٹس ہیں آپ ان کے پرائز سیکھ سکتے ہیں اس ایکشن میں میں آئی تھی ٹوائز بکڑا دیکھنے کے لیے میرے بیٹرے کی بیٹھ ر پونٹ ہو رہے گا اور کٹے گا یہ ایک ہیئر کولر لیا تھا میں نے گارنیر کا یوز تو کیا نہیں بٹ لے لیا مجھے چیزیں آپ دیکھیں گے یہ بچوں کے جو میری گروسری میں ہوتی ہیں بچوں کے لیے سن ٹاپ لے کے آئی تھی پورا جب میں باکس یا آہ جو ہوتا ہے کارٹن وہ لے کے آتی ہوں تو بچے تو دو تین دن میں ختم کرتے ہوں اتنے زیادہ جوسز میٹھ ہے وغیرہ بچوں کے لیے ہام فل بھی ہو سکتے ہیں اس لیے بہت زیادہ لے کے نہیں آتی دیسی کی لے کے ہوں سوپ یوگرٹ لے کے آئی ہوں بٹر ہے یہ چنے کی دال ہے کیونکہ مجھے شامی کباب بنانے چکن کے اور یہ ایرمونیوم فوائل ہے ڈائمنٹ کل دیتے ہیں نارمولی بٹر یہاں پہ سارے تقریبا جو برینڈز ہوتے ہیں فوائل وغیرہ کے وہ اچھے ہوتے ہیں یہ ہمارے گھر میں ویکلی ٹو کیجز تو آتے ہی آتا ہے ہارڈلی اگر بہت زیادہ کھینچتان کے نکال تو دس دن رہتا ہے بس یہاں پہ ہے جی پیٹن فلور جو ہوتا ہے یا س بہت زیادہ بنانے کے لیے یہ ہے اورین اونیل میں لے کے آئی ہوں تقریبا یہ 3.75 کا تھا 1 کےجی ہے یہاں پہ گریپس ہیں سیڈز والے ہیں یہ 11.50 کے ہیں اور یہ 1 کےجی سے لیس ہیں یہ پوٹیٹوز ہیں دیکھیں 7 ریال کے آپ کو ملے ہیں 5 پوٹیٹوز اور ساتھ میں میں امرود لے کے آئی تھی یہ ہے دھنیا پودی نا چھٹنی برین تھی گرین والی بٹ پھر وہ ہے کہ کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے کبھی نہیں ملتا تو میں نے کہا اس کے پہلے کے خرابوں بنا لوں گی یہ تین عدد امرود ہیں یہ اکریبا 4 ریال کے ابھی میں ان کو ٹیسٹ نہیں کیا یہاں پہ امرود کا وہ والا ٹیسٹ نہیں ہوتا جو نورملی نا پاکستان میں ہوتا ہے یہ کچھ اپلز ہیں اپلز ہمارے گھر میں ضرور ہوتے ہیں اور کوئی فوٹ ہونا ہو اور ویکلی تین سے چار بار فوٹس میں تھوڑے تھوڑے کر کے لے لیتی ہو تک کہ خراب نہ ہو بچوں کے لیے جیالیس تھی اور ساتھ میں ان کے لیے تھے لولی پاپس کیونکہ گھر میں یہ سائی تھی ہونا تو پھر بچے شاپس پر جانے کی ضد نہیں کرتے ہیں پھر سائی تھی تو پہٹو میں کوئی اسٹافنگ نہیں ہے کیونکہ میرا بڑا بیٹا پوٹائٹو والا پراتھا کھا تھا تو ہے بہت اس میں کچھ بھی ہونا نہیں چاہیے یہ میری ہزبین کا اور میرا بریک فوست تھا تو اس میں تو سٹافنگ ہے خیر اور آپ میں آپ کو دکھا دیکھیں دیکھیں میں بہت ہی ٹرائے کرتے ہوں کہ جتنا کم گھی یا مکھن یا جو بھی ڈیوز کرتے ہیں کروں کم کروں بہت زیادہ نہیں جیسے پراتھے فرائی ہوتے ہیں اتنا نہیں یہ اس کی سٹافنگ ہے تو میں نے کہا میں آپ سے یہ بھی شرک کرلوں تو یہ تھا ہمارا بریک فسٹ گھر آگئے تھے میں آفیس تو اس کے باہر بیٹی کو سولانے کے بعد مہین آگئی تھی کشن نے مجھے نا چکن اور پوٹیٹوز کے کٹلٹس پنانے تھے کیونکہ فرائیڈے کو میں نے بنایا تھا پلاو اور پلاو بھی تک تھا اور اس میں جو ہے چکن وہ کھارا نہیں تھی بچوں نے جتنی بھی بیک چکن تھی وہ کھا لی تھی تو میں نے کہا اب رائس ہے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے تو وہاں پہ میں نے پانی ڈال کے چکن اور پوٹیٹوز میں بلیک پپر ایڈ کی اور رکھ دیا تھا ساتھ میں میں چکن کی شامی کباب بھی بنا لوں گی اگر آپ پورشن کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ہر سی ہیلی ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو شامی کباب سے بیسٹ اپشن کو ہوتا نہیں ہے کیونکہ ایک تو وہ ہیلی ہوتا ہے دوسرہ آپ کو پروٹین سکراب زونوں مل جاتے ہیں چکن میں نے 1 کےجی لی ہے دال میں نے 400 گرامز لیا یہ ہے میرا پریشر کوکر میں سے بہت ہوں کبھی وہ ٹھیک سے چلتا ہے کبھی نہیں تو دال میں پہلے بھی گونا بھول گئی تھی کیونکہ جیسے میں کروشی لے کے آئی تھی باقی کاموں میں لگے پھر میں آفیس چلے گئی تو اس وجہ سے یہاں پہ میں نے ایک کلو چکن میں 400 گرامز دال ایڈ کر دی اور اس میں میں نے ایک بیرے سائز کونین ایڈ کے ہے چار سے پانچ لیسن کی جو ایڈ کر لی ہیں تھوڑی سی جو ہے پانچ سے اچھے تقریب میں نے ریڈ جو ہول چیلی ہوتی ہے ریڈ وہ ایڈ کر لیا ہے سالٹو ٹیس ایڈ کر لی ہیں آپ بعد میں جس کر لیتے ہیں سالٹو نوئی شو تھوڑا سا تقریباً ایک جیب سپون کے قریب میں نے جو دھنیا ہوتا ہے سوکھا وہ ایڈ کر لیا تھا ریڈ چلی پاورڈ ریڈ کر لیا ہے یہ بھی تو ٹیس چھا بعد میں میں نے اور ایڈ کیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑے سے زیادہ سپائسی چاہیے بعد میں میں نے ایڈ کر لیا تھا جہی کے ساتھ ہی کھانے ہوتا ہے نوٹ فیڈ اینی کائنڈ آف بریڈ اس وجہ سے پر کباب سمیشہ تھوڑے سپائسی ہی اچھے لگتے ہیں یہاں پہ میں نے ایڈ کر لیا تھا پانی تقریباً ٹو کپس کے قریب زیادہ پانی ایڈ نہیں کیا تھا باری اتنا کیجاب کی انگریئنٹ سے وہ دوبیا اس کو پریشیر پہ لیا تھا یہاں پہ دیکھیں آلو میں نے سپریٹ کر لیا تھے اور چکن کو تھوڑا ایکسٹر گلا لیا تھا آنین ڈالیا ہے گرین چلیز ہیں پودینہ ہے تھوڑا ساتھ تقریباً ہافہ بنچ اور ساتھ میں ہے ہرہ دھنیاں ان سب چیزوں کو چاپ کر لیں گے پہلے ان کو چاپ کر لیا تھا سمپلی بریز میں چکن ایڈ کر لیا تھا شاہر چکن کے رشے ہاتھوں سے بھی بنا سکتے ہیں مجھے ایسے کنوینیٹ اور ایزی لگتا ہے تو آلو جو ہیں وہ میں ہاتھ سے میش کر لوں گی کیونکہ میں چاپر میں نہیں کرتی ایک دفعہ کرنے سے یہ سا ہوا تھا کہ جتنا بھی یہ میشڈ آلو ہے میں چاپر کے ساتھ چپک گئے تھے بہت مشکل سے میں نے ساف کیا تھا خیر یہ زیادہ بیٹر ہے تو آلو کون سب بہت زیادہ تھے اور یہ کلیٹس میں صرف ایک ٹائم کیلئے بنایا تھے پھر بھی یہ کافی زیادہ بن گئے تھے لائک نیکسٹے کے لیے بھی ہو گئے تھے تو یہاں پہ میں دیکھیں ڈرائی سپائسز ڈالی ہیں تھوڑا سا چاڑ مسالہ ہے ریڈ چلی پاوڈر ہے ساتھ میں ہے کیون پاوڈر ساتھ میں کورینڈر پاوڈر ہے اور تھوڑا سا گرہ مسالہ اگر آپ چاہیں تو اڑا رہے تھے میں ساتھ میں نار دانا بھی اور ساری چیزوں کو میکز کر لیں گے مکس کر لیں گے دیکھیں مکسچر بہت زیادہ اور ڈرائی بھی نہیں اس کیمیکلز کے ساتھ تو میری فنگرز کا بورا حال ہوا ہے اور تقریباً ون منتھ ہونے والا ہے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے بہت مشرائز کیا ہے تب بھی اگر آپ کے پاس کوئی ٹیپ ہو تو بتائیں گے کہ ہاتھ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں یہاں پہ اچھے سے میں نے ان کو میکس کر لیا تھا اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ٹیس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سب کچھ اس میں پکا ہوا ہی اور یہاں پہ دیکھیں میں چیک کر رہی تھی کہ یہ اچھے سے میکس ہو چکا ہے اور اس کا جو میکسر ہے وہ کب آپ ایزیلی بن سکیں گے کہ نہیں تو ہاں جی بہت ہی ورلن ہو چکا تھے یہ اچھے سے میکس ہو چکا تھا تو میں نے اس کی کٹلٹس شیپ کر لیا تھے آپ چاہیں تو راؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں مجھے ہمیشہ اوال شیپ میں کٹلٹس بنانے اچھا لگتا ہے میکسر ایسے ہی بناتی ہوں ساتھ میں یہ ایک میں نے ویسک کر کے رکھ لیا تھا اس میں سالٹ ایڈ کیا تھا سمٹنز میں شریف ایکس پر ایڈ کرتی موریڈی کٹلٹس میں کافی زیادہ میرشے میں ایڈ کر چکی تو یہاں پہ میں نے اوائیڈ کیا یہاں پہ کٹلٹس بنا بنا کیونے ساتھ میں فرائی کر رہی تھی اور رائٹ اوپے پریٹنا ہم گھل گئے تو تھوڑے سے اور کٹلٹس کے جلے نہیں ایسا ہو جاتا ہے جب آپ اکیلے ہوں اور ویسے بھی جب آپ کباب بنا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں فرائی کر رہے تو کچھ نہیں سوچ پی رہے ہوتا یہ ہے ہمارے کٹلٹس کا کباب سنسے تھے یہاں پہ آجاتے ہیں تو کبابوں میں بھی دیکھیں دال اور چکن اچھے سے گل چکے تھے پورا پانی ڈرائ ہو چکے رہے تو میں اس میں ڈال گیا تھا زیرہ پاورر دھنیا پاورر اور ساتھ میں گھرہ دھنیا اور پودی رہ وغیرہ ڈالنے کے بعد میں نے کو شیپ کر لیا تھا اور یہاں پر میں فریز کر دوں گے جب بنانے ہوں گے تو نکال کے بنالوں گی تو آج کی ویڈیو یہ پینڈ ہوتی امید کیونکہ آپ کو اچھی لوگ ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹب تیک کیلئے فیامان اللہ اللہ حافظ